پاکستان کی تاریخ میں پیرول پر ہر کوئی ریاہ ہوتا ہے مفتی عابد جلالی کے وصال پر دو دن تک مجھے اطلاع نہیں دی گئی وہ میرا بھائی جسے میں نے نو ساتھ پڑھایا اور پھر شیر بنایا جس نے بڑے بڑے موزیوں پہ گرایا دو دن لکھ پت میں رہ کے میں کالے پانی میں تھا یہ ڈاکٹر آصف صاحب سارے زور لگا بیچے کہ ہمیں بتانے تو دو پھر جنازے کے لیے نے نکلنے لیا کہ بکی شریف وہاں سے ایجنسیاں کہتی ہیں حالات خراب ہو جائیں گے وہاں رافظی بڑے ہیں یہ ہے وہ ہے میں جیلر کے سامنے تھا میں نے پاؤں زمین پہ مارا میں نے کہا سب میری اڑی کے نیچے ہیں لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ بکی شریف والے سنت کا گڑھے کہتی کہ تمہاری جان کو بڑا خطرہ ہے میں نے کہا میری ہے تمہاری تو نہیں مجھے میرے بھائی کے جنازے پہ جانے دو وعدہ کر کے رات بھر میں انتظار کرتا رہا جمعے کے بعد ہفتے کے درمیانی رات کہ ابھی مجھے نکالیں گے صبح ہو انتظار کرتا رہا اور پھر یہ بھی نہیں بتا رہے کہ بکی شریف اب جنادہ ہو گیا ہے ہونا ہے پھر تین چار دنوں کے بعد مجھے بتایا کیا میں اس ملک کا باس ہی نہیں ہوں کیا میں پاکستان کی پاکستانیت کا محافظ نہیں ہوں جب فوجیوں کے سروں سے فٹوال کے دکھے لے جا رہے تھے تالبان کی طرف سے تو تالبان کی خلاف فوج کی حمایت میں سب سے پہلے فتوہ میں نے گوجرہ والا میں دیا تھا باقی سب بات میں آیا دیستگردوں کے لیے چھٹیاں باقی قیدیوں کو تو پندرہ دن کے بعد دیس مٹ فون کی اجازت تھی میں نے کہا مجھے میرے پوڑے باپ سے ایک بار تو فون کر لینے دو نہیں کرنے دیا میرے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے ہوتے ہوئے کفر کے فتوے دیئے گئے حکومت سوئی نہیں پورے ملک میں کمپیم چلی کسی نے نہیں روکا یہاں بھی جل سے ہوئے کسی کو درد نہیں ہوا آج میں اپنے بھائی کی فاتحہ پہ بیٹھنے لگا ہوں تو کیوں درد ہوا ہے وہ چھوٹی سی چکی جیل کی جہاں مجھے چار ماہ مکمل بند رکھا گیا شباز شریف حمزہ کو تو ہفتے میں ایک دو بار بہر نکالتی ہیں مجھے اس دن ہی نکالا جب میں جیل سے نکلا ہوں چار ماہ چھوٹی سی چکی میں مجھے بند رکھے میرا سارا معاملہ خدا کے سپورت میری جیل کی طرف جانے والے رستے پر بھی تالے لگے تھے کہ ادھر کوئی افسر بھی نہیں جا سکتا اجازت کے بغیر مجھے انہوں نے ہر گھڑی آکے چک کیا کہ کبھی کیا رویا ہے کبھی دو بجے رات کبھی نیڑ بجے کبھی کسی ٹائم بس آتے ہیں پھر واپسے لے جاتے ہیں لکھنے کے لیے جب کلم نہیں دے رہے تھے اڑائی ماہ کلم نہیں دیا اپنا ڈرتا ان کو مہندی جو داڑی والی تھی وہ میں نے منگائی اور مہندی لگانے والی جو برشی تھی اس سے میں نے اپنی چھوٹی سی چکی جو سب سے خطرناک دیشتگردوں کی ہوتی ہے جو پھنسی گھاٹ کے بالکل متصف تھی میرے ساتھ کوئی قیدی نہیں مل سکتا تھا اس چکی دروازے کی اوپر میں نے مہندی کے ساتھ موٹا لکھ دیا لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ ریلش میں ساتھ میں نے لکھا نو فیر اور ساتھ لکھا نو ٹیر کوئی ڈر نہیں کوئی آسو نہیں کہ اس پہلے دار کو جیل میں ہونا چاہیے اور کچھ ابھی تک کیس لڑ رہے ہیں کہ اس کو پھانسی ہونی چاہیے یہیں کہ لوگ